نمشکر آپ سب کا میرا youtube channel پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک ویکتی جن کی عمر جو ہے وہ ساڑھے ساتھائیس سال ہو چکی ہے نومبر میں اٹھائیس سال کے ہوں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوشن ان کے یہ ہیں کہ انہوں نے پہلے دیا تھا دیکھو بھائی ابریویشن میں کوشن ہیلتھ جوب بزنس میریڈ لائف پارٹنر لائف پارٹنر اور ابراڈ اور ریلیشنشپ اینڈ آرثک ستی یعنی سمجھتے رہے نا فینیشل سٹیٹس تو ریلیشنشپ کس کے ساتھ بی بی کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ ہیلتھ کس کی آپ کی بی بی کی ممی کی پاپا کی کس کی بھائی کی بھابی کی کس کی یہ چینل سب کو پکڑتا ہے سب کو پکڑتا ہے یہ ہاتھ آپ کی سوچ کو ریفریکٹ کرتا ہے میں نے کہا بہت بلنڈر مسٹیک کر رہے ہو تو انہوں نے دیا ویدیش میں سیٹیلمنٹ یا انڈیا میں شادی سے پہلے شادی کے بعد وائف کیسی ہوگی بچے ہوں گے نہیں ہوں گے جوب یا بزنس کیسا رہے گا اور ممی پاپا بھائی کی ہیلتھ کے بارے میں نیا گھر میں کب صحیح سمیں ہیں شفٹ کرنے کا من نہیں لگتا کنفیوز ہوں جنون ہے کچھ کرنے کا یہ ان کے کوششنس آئے لیکن فوکس نہیں ہو پاپا جنون کو ایک طرف رکھ لو جنون کو ایک طرف رکھ دینا ایسے ہاتھوں میں کھرگوش بندہ سیکھو پہلی بات اور جب بھی انٹر کروگے گھر پر پہلے گھر کا پورا نرمان کروا لیجے گا تب ہی انٹر کرنا نہیں تو واسطو دوش آ جائے گا اور پھر جب گھر والوں کی طبیعت خراب ہوگی آنے کے بعد شفٹ کرنے کے بعد تو آپ کے دماغوں میں گھس جائے گا کہ یہ گھر میں کچھ ہے ادھر سے شادی ہو جائے گی شادی کے بعد سے ہی یہ ساری چیزیں ہو گئے ہم اس گھر میں آئے اس کے بعد یہ ہوا وہ پھر اس کا جو ہے جب لڑائی ہوگی پتی پتنی میں تو وہ ٹانٹ مارا جائے گا جب سے تم ہوئی تم جیسے ہی تمہارے قدم رکھے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا تو یہ کارن بنے گا تو جو صلاح ہے اس کو رکھو بھائیوں میں فوٹ بی بیوں کے قارن بی بی کی سوچ آپ کی سوچ سے بلکل ڈیفر ہے بنا کے رکھو 38 سال تک اپنی شادی کو بچا کے رکھنا ہے شادی آپ 39 سال کچھ مہینے کے بعد کر سکتے ہو 31 سال تک ٹھیک ہے تو اب ان سب چیزوں میں ابھی نوکری کرواؤں گا بعد میں بزنس کروگے ودیش آپ جاؤگے ٹھیک ہے بھائی کے پاس جاؤگے ٹھیک ہے بھائی کب گیا یہ بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ پامیسٹری بہت ڈیفر ہے دور سے ہی دیکھو یہ سائن آیا ہوئے بیماری کا سائن ہے بیماری کا سائن ہے یہاں پر دو جنہیں بیمار ہونے چاہیے 20 سال کچھ مہینے پر یہ پیرنٹس کے علاوہ بھی ان کے گھر پر بھی کوئی بڑا ہوگا وہ بھی بیمار ہونا چاہیے چاہے وہ تاؤ جی ہوں چاچا ہوں کوئی ہوں پاپا کے علاوہ یہاں پر ہونا چاہیے 20 سال پر یہ کیا ہے 19 سال پر یہ جو ریکھا ہے اتنا چھوٹا سا سائن کوئی پکڑ سکتا ہے یہ 19 میں 19 اور یہ 20 یہ ٹرینگل بنایا ہوئے یہ دیکھو یہ ٹرینگل ہے دھور سے دیکھو یہ ٹرینگل ہے اس کے اوپر یہ چھٹکو سا جو سائن ہے یہ FD ہے یہ دیکھو یہ 20 یہ 19 یہ بھائی بھی آیا ہوا ہے یہ 20 یہ 21 یہ یوں ہے یہ 21 یوں ہے یعنی 21 میں سال پر 20 سال کچھ 3 مہینے ہیں یہ FD سے related بھی ہے یہ دو ریکھا آئی ہے نا یہ دو ریکھا 21 یہاں آ کر confusion اب میں کیا کروں میں کیا کروں اور اس کے نیچے یہ کیا ہے بھائی ویدیش بھائی ویدیش آپ بھی کوئی کورس 21 اور 22 میں کروگے بھائی بھی ویدیش سے related efforts کرے گا 21 سے 22 میں 21 سے 22 میں 21 میں یہ دیکھو یہ دیکھو ایک ڈاٹ اور 22 میں ٹرینگل یہ بھائی ہے کوئی elite دیتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے یہ وہ ہے تو آپ یہ سوچو ان signوں میں مطلب کیا چھپے ہوئے تھے بیماری یہ جو sign میں نے آپ کو بولا 19 سال کا ہے یہ کیا sign ہے ایک کٹ کا نشان بڑا کر کے بتاتا ہوں ایک کٹ کا نشان یوں سمجھتے رہو ٹرینگل میں نے کہا degree documents میں degree غلط طریقے سے بنانا بنوانا یا کچھ کرنا کوئی degree ہوتی ہے کوئی documentation ہوتا ہے کوئی کچھ کرتے ہیں یعنی کاغج غلط طریقے سے بنوائے تو وہ ان کے passport سے related اور کوئی age سے related چیزوں پر کچھ غلط چیزیں تھیں یہ ودیش تھا یہ ودیش ہے یہ بھائی ہے کچھ کرنا ہے یہ ودیش تھا اس نے ٹرائی کری ہوگی ودیش کے لیے کوئی elite یا کوئی چیز کرنے 21 سے 22 سال کے بیچ اس لیے یہ triangle بنا ہے نیچے یہ نیچے اس لیے بنا ہے یہ جو sign ہے یہ بیماری کے ہیں یہ cut کا نشان لگایا ہے بیماری کے sign ہے 23 میں کوئی بیمار پڑھنا پیچھے اور چلنا چلیں میں تو آپ کو کیا کہتا ہوں یہاں دیکھو یہ سترہ سال پر کوئی چیز خرید نہ میں نے کہا یا تو بائنگ کری ہے کوئی چیز خرید ہے یا property سے related ہوگا سر ایک بائیک خرید تھی میں نے کہا یہاں پر کوئی open university یا کسی نے pressure ڈالا ہوگا کیوں کیونکہ یہ sign جو ہے یہ غلط ہے یہ sign غلط ہے یہ 16 سال کا سمیں ہے 15 سے 16 سال کے بیچ میں changing یہ کوئی بیمار پڑھنا 16 سال میں یہاں پر 15 سے 16 میں study میں دکھت آنا یہ دیکھو یہ سال یہ indicate کر رہا ہے دیکھو اس ولی ریخہ کے side میں دیکھنا راہو کا پرباب آیا ہے میں نے کہا بیماری 12 سال میں کوئی بیمار پڑھنا اب دھیان سے سمجھو 12 11 10 9 یہ کیا sign ہے یعنی اس sign پر میں نے لکھا کہ آپ 9 سے 10 سال کے بیچ میں changing کرنا گھر یا کوئی property سے matter سے related اس لئے یہ ریکھا بنی تھی patience ly اگر آپ اپنے چیزوں کو سمجھو گے ساری چیزیں بتاؤں اس لئے کہتا ہوں questions دیا کرو questions دیا کرو ٹھیک وہ sign دیکھو دور سے کیا یہ sign نہیں دکھ رہا آپ کو دور سے دو ریکھ سا پتا لگ رہی ہیں اس کے بعد triangle بنا ہوا ہے یعنی 21 کے بعد triangle بنا ہوا ہے کنفیوزن کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے اور نیچے یہ کیا ہے بھائی اور بھائی کے دوارہ ویدیش میں جانے کی اور یہ ساری چیزیں ہے یا نہیں تو یہ 22 پر یہ آ کر دیکھو کہ یہ changing کیوں ہے 22 سے 23 کے بیچ میں بھائی نے جگہ change کری ہوگی یہ ہے بھائی نے جگہ change کی ہوگی کیونکہ چھوٹے سے triangle بنے ہوئے اب یہ 23 سال complete ہوگیا triangle بن گیا نا بھائی یہ دیکھو دھیان سے سمجھو یہ 21 یہ 22 یہ 23 23 کے بعد یہ triangle بنا ہوئے اب دیکھو اس کے بعد دیکھنا یہاں پر کیا sign بنا ہو ہے 23 سے 24 کے بیچ میں یہ دیکھو کہیں گئے یہاں پر آپ کی life میں interview دینا کچھ کرنا یا something کوئی course related چیزیں کرنا لیکن بھائی جو ہے 25 سال تک جو ہے 25 سال تک وہ ودیش چلا جائے گا reason کیا ہے اس ریکہ نے ایسے کر کے اس ریکہ کے ساتھ یہاں triangle بنا دیا تھا یہ پیچھے سے آیا تھا جو جانا چاہ رہا تھا جیسے سترہ پر بھی میں نے بولا ہے کہ آپ نے کوئی مکان وہ ودیش کی ریکھا تھی ودیش کا چند تھا جیسے کچھ کرنا جب یہ لمبا ہو جاتا ہے تو ودیش کا بن جاتا ہے اس میں راہو آیا ہوا تھا اس پر راہو آیا تھا یہ جو سائن ہے یہ دیکھو یہ 25 ہے 25 سے 26 کے بیچ میں دیکھنا جرا 25 اور 26 کے بیچ میں دیکھنا یہ ودیش کا سائن ہے میں نے کہا 26 تک کوئی ودیش کی ایکٹیویٹی کوئی ویزا یا چیز کرنا جس میں دکت آنا یہ ہی ریکھا پیچھے کہی یہ نا ودیش تو جائیں گے ودیش تو جائیں گے اب دیرا دھیان سے سمجھو یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس جگہ پر یہ changing ہے اس لئے دو ریکھاؤ سے یہ پر میں نے کہہ دیا بھائی نے کوئی چیز 27 سال تک اپنا گھر یا کوئی جگہ change کی ہو گی یہ بھائی کی بات بتا دی تھی نیچے یہ ویدیش کا آیا ہوا تھا کیا اوپر اوپر دیکھ رہا ہوں نیچے نہیں دیکھ رہا کیا میں نیچے نہیں دیکھ رہا کیا یہ یہ سائن construction سے related نہیں ہے 24 سے 25 سال کے بیچ میں construction سے related نہیں ہے رینوویشن سے related نہیں یہ یہ بیمار نہیں ہوگا 27 میں یہ گھر پریوار گھر نہیں آرہا shift کرنا چاہ رہے یہ گھر shift نہیں کرنے کی ریکھا بنی ہوئی کیا جو question آیا ہے یہ نہیں ہے کیا shift کر کر پھر construction کر آنا اور یہ آ کر construction کمپلیٹ ہو جانا اور بیماری آ جانا یعنی ہاتھوں کو روک دیا جائے construction کے لیے کی آپ کو grab رویشن کرنا construction کرا سکتے ہو یہ جو کٹ کا نشان آیا ہے یہ کٹ کا نشان جو آ گیا ہے یہ بیماری لے آئے گا یہ دیکھو یہ کیا sign بنا ہے یہ بنا ہوا ہے یہ 30 سال ہے یہ 30 سال ہے 30 سے 31 سال کے بیچ میں construction اور یہیں بیماری 31 سال کچھ مہینے کے بعد شروع ہو جائے گی اس لیے منع کرا تھا میں نے آپ سے کہ یہاں پر گرہ پرویش تب ہی کرنا جب پوری construction ہو جائے یعنی 31 سال کچھ مہینے کے بعد کرنا logic سمجھا رہا ہوں اور آپ کی شادی جو ہے نا نہیں تو پھر شادی ہو گئی اور پتا جی کو کچھ ہو گیا تو آپ نے سیدھا ہی کہہ دی نا گھر میں جیسے ہی ساری چیزیں ہوئی ہیں یہ ساری construction اور اس کے بعد سے گرہ پرویش جب سے کیا ہے نا کچھ ہو ہی جا رہا ہے ہو ہی 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 جا رہ تو تو بیٹر ہے اس سلا کو پہلے لے لیجی گئے اس سلا کو لے لیجی ٹھیک ہے نیچے دیکھو اوپر دیکھو تو آگے چلو تو سمجھ آئے گی یہ ریکھا کیا ہے اب دیکھو یہ ودیش کا سائن تھا یہ ودیش کا سائن ہے یہ والا لیکن اس کے ساتھ یعنی جگہ چینج ہو رہی ہے یعنی یہاں پر جگہ بھی چینج کرنی ہے 32 سال پر جگہ بھی چینج کرنی ہے آپ دھیان سے سمجھ نہ اس ریکھا کو یہاں سے لے کر یہاں تک سمجھ لو یہاں آ کر دککت آ رہی ہے نا یہاں دککت آ چینج ٹھیک 33 تھوڑا سا ٹھیک 34 پر آ کر پھر چینج 34 سے 35 کے بیچ میں چینج آئیز لینڈ آیا ہو ہے یہ آئیز لینڈ ہے یہ دیکھو کتھا بڑا آئیز لینڈ 34 سے 35 سال کے بیچ میں پھر چینج کرنا پڑے گا پھر آگے یوں ریکھا یوں لیکن ٹرینگل بنا ہو ہے نا یہ بچے کے لیے بنا ہے لیکن سیزیریان ہو گا کیا ہو گا سیزیریان ہو گا اب آپ دھیان سے سوچو یہ ریکھائیں آگے جا کر دو ریکھاؤں میں convert کر رہی ہے نیچے ہی نیچے دو ریکھا یہاں پر بھی بنی ہے it means ki تک نقصان ہو گا health problem ہو گی یاد رکھ لیجے گا یہ ساری چیزیں ہونی ہیں اور جب بھی کوئی ریکھا آپ کی میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کا heart line اگر ٹوٹی ہے یا mind line ٹوٹی ہے heart line ٹوٹی ہے جس کا سنبند سورے کے ساتھ ہے یعنی ریلیٹڈ چیزیں ہیں گی آپ اپنی life میں یہ link بنا کر یعنی اپنے گھر والوں کو بھی last میں لے جانا چاہو گے انہیں بھی لے جانا چاہو گے اس لئے یہ ریکھا اوپر اٹھئی ہے ٹھیک ہے اب مدہ یہ آتا ہے جس کی life میں نیچے یہ والی ریکھائیں آگئی نیچے یہ ریکھا اس کا سمبند آپ کی family member یعنی wife سے ہے wife سے یہاں wife سے یہاں سے لے کر یہاں تک یعنی 36 37 38 یعنی 36 اور 38 کے بیچ میں نقصان کی ریکھائیں ہیں 36 میں health problem آئے گی سیزیریان اور اگر آپ نے یہاں اپنی شادی شدہ جندگی میں جادہ آپ نے الٹے جواب دی گالیاں دی گصہ کر تو یاد رکھ لینا 37 37 میں ایک property بکر رہی ہے اور وہ بیوی کے نام پر چلی جائے گی یعنی وہ حصہ مانگے گی اور اگر business کرتے ہو تو آپ کی لائف میں نقصان ہوگا اس سمی پر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 34 اور 35 پر ویدیش میں ہی رہنا کسی دوسری country میں چلے جانا واپس آئے تو پھر بڑی مشکل سے آپ 35 سال پر ٹرائی کروگے 36 میں پھر دکھتے 37 میں ویزا سیدھا سب کچھ وہاں پر ایک بری بس چینج جو کرنی ہے کر لو انڈیا مت آنا 34 کے بعد بس اتنا میں آپ کو ایک سلا دینا چاہ رہا تھا 34 سے 38 سال کے بیچ میں کوئی بزنس نہیں کرنا نوکری کرنی ہے یاد رکھ لیجیے گا یہ سائن یہاں پر ہارٹ لائن کے پاس آنے یہاں سے دیکھنا اس سمیے پر ایک property کا نشان ہے جس پر cut کا نشان لگ ہے ڈاٹ 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 پشتینی ہے نا یہ کیا ہو رہا ہے یہ بیچ کر آپ کی بھائیوں کی نہیں بن رہی ہے تو آپ کھاٹے ہو رہے ہیں اور آپ کی life میں یہاں پر ساری چیز ہے تو 37 37 میں نقصان کی ریکھائیں ہیں یہاں آپ کا business خراب ہو رہا تھا یہاں پر آپ کی property بکری تھی اس لیے میں نے کہا کہ 38 سال تک اپنی شادی کو بچا کے چلنا ہے چلی جائے آپ کو ودیش اکیلے جانا ہے جب پورا set ہو جاؤ تب بی مطلب یعنی parents سے related بھی یہاں پر آنا جانا بیماری آپ ودیش میں ہو آنا جانا آنا جانے کے قارن پیسہ بہت خراب ہوگا بیٹر ہے بی بی کو چھوڑ دینا انڈیا میں اور انڈ آپ بھار رہے ٹھیک ہے یہ جو سال ہے یہ ہے 41 سال یہ کیا ہے 41 تو اس کے بیچ میں یہ سائن اور یہ سائن آ رہے ہیں یہ بیماری کی ریکھا ہے 40 اور 41 سال بیماری اور ودیش سے آنا جانا اس لیے یہ سائن رکھے گئے اور اس کے بعد سے آپ کی لائف میں یہ کیا بنوانا ایک طرف سے سوچ ہوتی ہے کہ ہم ہائی رائس میں لیں گے یعنی چینجنگ ہے یہ دیکھو یہ ہے سائن بولا یوں پہلے یہ ترقی کا سائن اور یہ چینجنگ کا سائن یہ جو ہے گھرہ پرویش یہ ہے یہ 43 میں ودیش اور 44 میں گھرہ پرویش یعنی یہاں یعنی 41 میں یہ ریکھا یہاں پر یعنی 41 میں جو میں نے کہا تا چینجنگ وہ یہ چینجنگ گھر کے لئے ہے 43 میں ودیش 43 سے 44 میں میں نے کہا گھر پرویش اور 45 سال پر یہ دیکھو یہ جو ہے سب وائف سے ریلیٹڈ دیکھتے ہیں وائف کو دکت آئے گی وائف پرشان رہے گی وائف ودیش نہیں پہنچ پائے گی آپ کسی کنٹری میں وہ کسی کنٹری وہ یہاں پر آپ وہ بلانا چاہتے ہو وہ اس میں دکت آرہی ان کے گھر میں کوئی بیمار پڑے گا 46 سال پر ویسے یہ سائن ہے کہ پیسے پیسے کھرچے ہی کھرچے ہو رہی ہیں یہ کٹ کا نشان آیا ہے سسرال پکش میں وائف اور سسرال پکش میں ان انچہ سال پر بیمار ہو وائف کو بھی دکت آنا یہ سکوائر آگیا ہے یہ کام ہے اس کام میں آپ کے سٹرگل شروع ہو گئی ہے کھرچے ہی کھرچے 51 52 سال پر یہ پر آپ جگہ چینج کروگے 53 پر 54 پر یہ جو سمیں آیا ہے یہ بیماری ہے شاید کوئی گھر پر بھاوی یا بھائی سے ریلیٹڈ کوئی بیمار پڑے گا اور اس کے بعد ایک سال کے بعد یہ جو کٹ کا نشان لگایا ہے یعنی یہ چینج آئے گی 55 پر 55 پر چینج اور آپ ودیش میں اگر رہنا چاہتی ہو تو 57 سال تک ودیش میں اس کے بعد واپس آنا پڑے گا اور اب ودیش میں آنے کے بعد اپنے کام کو جیسے ہی کروگے ساڑھے 58 69 سال پر نقصان اٹھانا پڑے گا یعنی آپ آپ اپنی لائف میں جو بھی ایسٹ خرید ہوگے وہ انڈیا میں خرید نا پہلی بات آپ وہاں پر کنٹری چینج کر سکتے ہو کما سکتے ہو لیکن وہاں سیٹلمنٹ نہیں ہوگا انڈیا واپس آنا پڑے گا اور سرداروں والی تھنکنگ رکھو گے نا ایک باری ہے اسی میں آپ ویدیش کی دوبارہ ٹرائی کر رہے ہو یاد رکھ لینا بزنس مت کرنا ان سمئے پر اکتالیس میں آنا جانا چالیس میں بیماریاں ممی پیرنٹ سے ریلیٹڈ اکتالیس میں آنا جانا اس پر خرچہ کنٹری چینج کر لینا بیالیس میں اکتالیس بیالیس میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کنٹری چینج کر لینا وہ جو میں نے آپ کو کہ بڑا گھر وہ جو سائن ایسے بنا ہوا تھا اس پر یہ کنٹری بھی چینج کرواتا ہے اور اس سمئے کوئی گھر کی اکٹیویٹی بھی کرواتا ہے اور پھر گھر پرویش کرو تو پہلے کنسٹرکشن کرا کر کرنا چوالیس سال تک پھر گھر میں وائف اور اس سے ریلیٹڈ اب یہ ساری باتیں میں آپ کو ایک گراف پر اور فلٹرائز کر کے بتاؤں گا دو پیج کے چیزیں بنی ہیں دو پیجوں میں آئے کوئی مطلب ہے نا اتنے سارے چینوں کے مطلب ہے نو سے دس سال کے بیچ میں پروپٹی سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں بیماری بارہ سال پندرہ سے سولہ میں سکول چینج ہو پلس کوئی بیمار ہو جس میں چاچا تاؤ سے ریلیٹڈ دکھتے پیدا ہو سترہ میں یہ سال پر چیز خرید پلس میں نے کہا کی ویدیش سے ریلیٹڈ کسی کی سوچ چل 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 انیس میں یہ کیا سائن تھا بھائی پہلے سب سے پہلے میں نے دیکھا بھائی سے ریلیٹڈ بھی ہے یہاں پر آپ کا ایک ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ جس میں آپ بند گئی تو گلت طریقے سے بنوائی بیماری آگئی پاپا کے علاوہ کوئی بیمار ہو بھائی ویدیش سے ریلیٹڈ یہاں پر کوئی چیز کرنا اسے وہ پوری ہو جانا 22 سال پر آپ کی 21 سال کے بعد یہاں پر بیق لگی ہوگی 19 میں بھی 21 میں بھی لگی ہوگی یہ complete ہو گئی اور آپ نے کی مجھے کیا کرنا بھائی نے 22 میں change کیا ہوگا یہ بھائی کا sign ہے اب اس کے بعد 23 سال تک کوئی چیز complete ہوگئی یہ triangle بنا ہوا تھا بیچ میں بھائی آیا ہوا ہے تو شید بھائی سے related اس نے changing کری ہو اور اس کے بعد 24 24 سے 25 میں triangle بنا ہے 25 پر اوپر بنے گی اب کیا sign بنا ہو 25 سے 26 میں پیچھے سے sign آیا یہ ویدیش سے related try ہے اس میں 26 میں ڈاٹ بنا ہو ہے اس میں دکت آئے 27 میں بھائی نے جگہ change کری ہوگی یہ triangle بنا ہو ہے اب بھائی دوبارہ change کرے 28 سے 39 میں اور آپ کی life میں اس سمئے پر 27 سے 28 میں time waste ہے آپ اس وقت چھوٹی job کرو بزنس کرنا ہے partnership میں بنے گی نہیں یہ sign ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی 28 سال پر بیمار ہوگا یہ 29 اور 30 سال یہ بیچ میں ساری چیزیں بن اس کے بعد یہ sign یہ ہیں تو یعنی یہ پہنچا دیا آپ کو آپ کے ودیش میں اور آپ 29 سال کچھ مہینے کے بعد شادی ودیش میں پہنچ گئے ودیش میں گئے اس کے بعد یہ کون ہے کس کے ساتھ گئے ہیں جہاں بھائی رہ رہا ہے اس کے ساتھ اور پھر اس کے بعد country change 32 جگہ change بھائی کی لائف تو یہاں پہ ٹھیک ہے بھائی کی لائف ٹھیک ہے 33 میں آپ ڈسٹرپ ہونا شروع ہو گئے ہو اور جیسے ہی 34 آیا آپ کا حالت خستہ اور 34 پر آئیز لینڈ جگہ change کرو گے کام change کرو جوب change کرو گے بزنس کرنے کی سوچنا بھی مت کیونکہ یہ sign business کی طرف indicate کر رہے ہیں یہ دیکھو اوپر دیکھو کہاں گیا یہ 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 کیا ہے ودیش 35 پر کچھ کرنا ہے اس کے دو رکھا آگئی نا 36 38 losses health problem نقصان یہ کیا تھا یہ بچے کے لیے آیا تھا ایک چل میں بچہ بچہ یعنی یہ بچہ 35 میں 37 میں 35 میں اگر پیگننٹ ہے تو 36 تک اگر بچہ ہوتا ہے تو یہ آپ کب سیزیریان سے ہوگا آپریشن سے ہوگا اور اگر بزنس کر لیا تو یہاں پر نقصان ہوگی 38 سال تک تو بزنس مت کرنا نوکری میں من نہیں لگے کچھ نہیں ہوتا آگے بڑھ یہ 49 سے آگے جیسے بڑھ 49 سے 40 سال کے بیچ چینج چینج کے بعد 35 میں جو جگہ چینج کری ہے یہ اپنا کام چینج یہاں انڈیا نہیں آنا اپنے دوسری کنٹری میں چلے جانا پہلے بتا رہو اس لئے کہہ رہا ہوں بی بی کو ساتھ مت لے جانا اس لئے بی بی وہاں پر پرشان ہو جو مرجی ہو آپ نے ہینڈل کرنا ہے یہاں پر کیونکہ طلاق تک کی باتیں چلیں گی اس لئے آپ کو شروع سے ہی اپنے آپ کو نارمل گسے یہ چیزیں نہیں کرنا کچھ نہیں ہوتا میں کہہ رہا ہوں آپ ایسے کرو گے یہاں تک ٹال لیا تو ٹھیک ہے اس کے بعد 49 40 میں چینجنگ یہاں بیماریاں شروع ہو گئیں ماتا پتہ سے ریلیٹڈ آنا جانا آنا جانا بیماریاں تو بی بی اگر یہاں پر ہے تو وہ یہاں پر آ سکتی ہے یہاں دیکھ بال کر سکتی ہے اس کے گھر والے کر سکتی ہیں اس لئے میں نے کہا تھا آپ سے پھر وہ کیا ہوگا آپ کی لائف میں یہاں سے دوسری کنٹری کی اور یہی پہ گھر اگر آپ جو ہے کیا کر رہے ہو اسے بڑا گھر لینے کی سوچ رہے ہو اور یہ ان سالوں میں آپ کے 38 سال تک کوئی گھر بک رہا ہے وہ دکھاؤں گا آپ کو یہ دیکھو یہاں پر 36 میں بیماری کی ریکہ 37 اور 38 میں کوئی چیز بکنا یہ بی بی کے کارن کہیں ایسا نا تینشن ہو کی اور وہ طلاق تک کی بات کے لیے آپ کے گھر والے بیس دو مکان یہ چیزیں میں نے کہا ہے نہیں ہونی چاہیے اب دیکھو 41 کے بعد یہ چینج ہے نا 41 42 میں دیکھو وہاں بھی چینجنگ ملے گا دیکھو 41 42 میں چینجنگ آگیا نا آگیا یہ country چینج کر لینا ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہو کی اس سمیے پر اپنے پرویش پھر وہی آئلی بات کی آپ نے یہاں پر کچھ کروا کر جو ہے پھر کنسٹرکشن کرا کر گھر پرویش کروانا ہے یہ یہاں پر آپ نے اپنی country چینج واپس نہیں آنا انڈیا آپ نے سوچنا ہے کہ 43 اور 44 سال پر میں ٹکنا ہیں پھر بیوی کو بلانے کی ٹینشن بیوی کہے گی مجھے آنا 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 میں نہیں رہوں گی میں نہیں رہوں گی تو وہ بیوی یہاں پر آئے گی 45 سال پھر وہ آئے گی تو اپنے گھر والوں کو لے آئے گی لو وہ بیمار بھی ہوں گے اس لیے یہ ویدیش ہے 48 سال انہیں چاہز میں بیوی سے ریلیٹڈ یہاں پر اسے پرشانی آئے گی جوب میں پرشانی آئے گی اس کے گھر میں کوئی دکت آئے گی پھر یہاں پر میں خرچے ہی خرچے آپ کر کہ رہے اپنی بیوی کو بھی لارے ہو یہ بھی لارے ہو سب کو ویدیش میں آئے ٹکلو 53 پر چینج چون پر ہیلتھ پروبلم پچپن پر چینج بتاؤ آنا جانا ٹریولنگ ستا ون کے بھائی آب ہم سے نارا آئے جارہ ویدیش میں ہم واپس آئیں گے ہم اپنا جو ہم نے یہ پروپٹیاں لے رکھی تھی اسے لے کر جو ہے نا ہم یہاں پر اپنا کام شروع کریں گے تو یہ کام لوٹ کے بدو گھر کو آئے پھر یہ کام شروع کرنا تھا تو جب سیٹلمنٹ نہیں ہے تو سو سمجھ کماؤ نا کیوں آپ واپس آ رہے ہو جا رہے ہو بیماری ہے سب کچھ ہے لاکھوں کی ٹکٹ لے رہے ہو جا رہے ہو بی 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 گھر والے جا رہے ہیں پھر ان میں دکت آ بی 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 یہاں رہے ماں باپ کے پاس رہے اس کے بعد وہاں آنا ہے تو پھر میرے کو پتا ہے کہ میری لائف میں آگے وردیش میں دکتے ہیں تو بی بی آپ کو دکت آئے گی آپ کو نہ ملی آپ بی کو دوسری جگہ ملی آپ تب نہیں رہ پاؤ گے پھر کھرچے زیادہ ہوں گے پھر افور زیادہ کیسے کروگے پھر ایک کرائی کا مکان کہیں پر ایک کہیں تو ایسے تو پاگل ہو جاؤ گے ایسے بیٹر ہے گھر ہے تو گھر پر رہنے اسے کہو وہاں جا کے کام کرے جب میں سٹ ہو جاؤں گا تب بلانوں گا ایسے تو کرتے ہیں سردار والی thinking رکھو یا اللہ آنگا سوچ رکھو ایسی بلاؤں اب تسلی رکھ ایسے کروگے تو یہ بیماریاں ماتا پتا کو بیمار آنا جانا ویدیش سے پیسے خراب ہو رہے کوئی بھی کہ دے کہ ساری پروپٹی بیچ چلے جاؤ منہ کر دی نا آپ کو واپس آنا ہے میں نہیں بیچ گا وہ ہی آپ کو کروڑوں کی پروپٹی ایسیٹس برائی آپ کو اپنی پروپٹی نہیں بیچ نہیں آپ کو جو بھی چیزیں خرید نہیں ہے سٹلم نٹ نہیں ہے اور بزنس نہ کر نوکری کرو تو زیادہ چیز میں سیٹس فیکشن نہیں ملے گا 38 سال تک سیٹس فیکشن نہیں ہے اس سے زیادہ کیا سمجھاؤں آپ کے ہاتھ میں کیوی کا بتا دیا بھائیوں کا بتا دیا لڑائیاں ہوں گی الگ ہوگے بھی طلاق تک بات پہنچنے سے بڑھیا ہے بی بی کے نیچر میں فرق ہوگا آپ کی سوچ ان کی سوچ میں شادی ہے 39 سال کچھ مہینے کے بعد سے دیکھ 31 سال کے بیچ میں اور اس سمجھ پر بھی دیش میں بھی جانا ہے اور اس کے بعد چینجنگ بھی کرنی ہے بھائی کے پاس رہنا ہے اور بچہ کرنا نہیں ہے چوتیس کے بعد چوتیس اور پیتیس کے میں سٹرگل ہے اگر کر لیا وہاں پر بچہ لیا گھوم ہو سائن بنے ہو ہیں ٹھیک سائن بنے ہو لیکن دونوں ریکھاؤں کے بیچ میں بنے بیماری بھی آئی اور پیسوں کا نقصان بھی ہو یہاں تک یاد رکھ لینا 38 سال ہے 35 سے 38 سال کے بیچ میں بھائی الگ نہیں ہونا چاہیے سرکم سٹرانس کے حساب سے بتا رہا ہوں بی بیوں کے قارن اس کی بی بی آپ کی بی بی کے قارن یہاں لڑویاں نہیں ہونے چاہیے یہ main crucial time period ہے ٹھیک ہے آپ کا سورے کمجور ہے سورے ہزبر وائف کو ریفلیکٹ کرتا ہے ویدیش کو opportunity کو کرتا ہے اور آپ کا گرو اور شکر کمجور ہے اور جو جو instruction دی ہیں اسے follow کرو ABC نہیں آتی یہ تو سمجھ آتے ہیں جہاں pen dark ہے it means دکت اس graph کو download کرو شروع سے دیکھو کی آپ کی life میں یہاں پر یہ کیا ہے property change ہو رہی ہے یہ shift ہو رہے ہو اس کے بعد ایک cut کا نشان پھر یہاں شفٹ ہو جاؤ کہ یہاں پر کوئی بیماری آ رہی ہے کچھ مہینے تک تو یہ 31 سال ہے یہ پاپا اور پیرنٹس کے لیے صحیح نہیں ہے تو یہاں گھرہ پرویش نہیں ہو چاہی اس کے کیا ہے پیچھے سے رہی ہے کسی سے بات چت کر رہے ہو پچھ سے پہلے یہاں دکت گھر میں بیماریاں وہ دکتیں آنی شروع ہو گئی یہ کیا ہے 27 28 میں ایک رشتہ آیا ہوگا کٹ کا نشان ہے گھر والے شادی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہ دیکھو یہ کٹ کا نشان آگیا یہ سگائی ہو کے ٹوٹ جانا یا کچھ ہو نہ اس کے بعد شادی ہے یہ پر ویدیش ہے یہ ہے آپ سورے پر وقت سورے میں آپ دکت گرو میں اور شکر میں ان کے اپائے لے لیجے گا اے بی سی نہیں سمجھ جہاں پین ڈارک ہے دکت ہے آرام من نہیں لگتا اب ہی ٹائم ویسٹ کرنا ہے کوئی بھی چھوٹی موٹی نویلتی کرو کوئی چھوٹا موٹا بزنس پارٹنرشپ کرو بس ختم بات ویدیش آپ پہنچو گے شادی میں چاہتا ہوں 29 سال کچھ مہینے کے باد ہی ہو تو جیادہ اچھا ہے جب آپ کا جو ہے سمیں ویدیش تیری چیز ہو جائیں تب کر لیجی گا کوئی دکھت نہیں آئے گی لیکن ویچاروں میں تالمیل آکے جا کر دکھت ہے آپ اکیلے جاؤ وہاں پر بی بی فورس کرے گی آپ اسے یہاں پر کام کروا دو وہ بیٹر رہے گا اس لیے دھیان رکھئے گا اور آپ کو نوکری ہی کرنی ہے آٹیس سال تک ٹھیک ہے اور اکتیس تک اور اٹھائیس میں گھر میں کوئی بیمار ہے اس کا دھیان رکھنا ٹھیک ہے چھتیس میں بی بی ٹھیک ہے اور پیسو کا نقصان آٹیس میں پیسو کا نقصان ٹھیک چالیس اکتالیس ممی میں سے کوئی نہ کوئی یہاں پر بیمار ہو چالیس اکتالیس میں آنا جانا ویدیش میں اور اس کے بعد کنٹری چینج بیالیس تک ایسے اگر سمجھو گے چیزیں ٹھیک لگے ڈنیو بات